بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے امید کرتی ہوں کہ آپ سفیرے سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہوں بہت پیارا وہ بہت نایاب ہے رزق میں تمہیں کیوں اللہ پاک سے دعا کرنے کا طریقہ بہت حسان ہے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک چھوٹی سے ربصوں میں بہت پیاری بات آج جب میں آپ کو سمجھتی ہوں کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے اور جب اس نے اپنی ماں سے کوئی بات منمانی ہوتی ہے تو وہ کتنے کرتا ہے روتا ہے اور بلکتا ہے مانا مانے اور زیادہ چیف چیف کے روتا ہے اور ہر کے پھر والدین جو ان سے ہیں اس کو وہ چیز لے دیتے ہیں وہ کھلونا لے دیتے ہیں وہ جو بھی چیز مانتا ہے وہ اس کو لے کر دیتے ہیں لیکن یہی سوچیں کہ ہمارا رب یعنی اللہ کا کی ذات ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے ستر ماں ہماری ہوں اور ہر ماں ایک سے دڑ کر ایک پیار کرتی ہو تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میری ستر ماں ہوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہوگا اگر آپ سے بھی ستر ماں ہوں تو آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش قسمت ہے یہی بات ہے اور یہی بات اللہ سے پیار اور جنت کی وہ تو واجب بھی واجب ہیں پھر تو ان کو جیسے کسی چیز کی دولت کی بھی ضرورت نہیں انسان اتنے زیادہ بکھیرے کیوں کرتا ہے اپنے مالوں کو کیوں سواتا ہے نماز قرآن پر کیوں کرتا ہے صرف اللہ کی نظروں میں پیارہ بننے کے لئے اور ایک خواہش کرتا ہے ہمیں جنت الفردوس میں جگتا فرمائیں یہی چیزیں ہیں لیکن سوچیں جب ہم اپنے جو رب ہم سے ستر ماہوں سے وضع کرتا ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو رو کر ذرا سا رو کر اس ماہ کے طرح نہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ان سے ہم رو رو کے بلپی رکھے اپنی چیزیں منواتے ہیں اس طرح نہیں صرف ہلکا سا رو کر ایک کترہ آسوہ گرا کر سجدے میں جا کے نماز کا طریقہ اختیار کر کے رات کو تنہائی میں دو منٹ رو کے تو اپنے رب کو منا میں کہتا ہوں کیسے نہیں دینے والی تو رب کی ساتھ ہے نا جیسے ماہ نے بچے کو ہر چیز لاکھا دیتی ہے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے کھلو نہیں لاکھا دیتی ہے یہ کوئی بھی خواہش وہ بچا کرے وہ اس کو فورہ کرتے ہیں نا والدیں تو سوچو رب ذرا سے بیاد پر جو ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میرا میں فیال کیا کہ ہر خواہش میرا رب بہت جلدی پوری کرتے تو طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اختیار کرو اور اپنے رب کو منانی کی کوشش کرو رب ناراض ہو جائے جب رزق کم ہونے لگتا ہے تو اللہ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اور سوچیں اگر آپ کا رزق کم ہے تو آپ ذکر و ذکر آپ سے اللہ کو منان کے پورا کرتے ہیں تو پھر وہ رزق پوری زندگی کم نہیں ہوتا تو اسی کے ساتھ آدمی آپ کو رزق کا طریقہ بتاؤں گی کہ اللہ پاک سے دولتی رزق اور رزق کی زیادتی یعنی بہت سارا رزق ماننے کا کیا طریقہ ہے آپ تحجب کے ٹائم عشاء کے ٹائم دیکھیں میری بات سنیں عشاء کے ٹائم میں آپ سوچیں جیسے ہی آپ کی آنکھوں لیں پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ فوراں وہی تحجد ہے سیدھا کھڑے ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں دو نفل سے بارہ نفل تک تحجد کا جو ہے مطلب پر سنسلہ ہوتا ہے اگر آپ دو سو چار چار سے آٹھ آٹھ سے چھ ساتھ آٹھ نو دس دو نفل ہی پڑھو تحجد کے آپ کے تحجد اللہ پر قبول و منظور کرتے ہیں زیادہ پیار ہے تو چار پر اس سے زیادہ پیار ہے تو چھ سو اس سے زیادہ پیار ہے تو آٹھ پڑھ لو اس سے زیادہ پیار ہے تو دس پڑھ لو اور حد زیادہ پیار ہے تو شاید میرا لیکنہ سے کوئی لمحہ کوئی کمی ہونی چاہیے پوری میرے خیال رات ہی پوری اپنی رب کی آپ میں گزارتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ رب کو پانے کا ہے جس دولت لفظ اپنی جگہ رب کو پانا اپنی جگہ جب آپ مخلص دن سے اپنے رب سے کوئی چیز مانگتے پھر عطا ہوتی ہے چالیس شب تک میرا یہ عمل کر کے دیکھیں یا اکیس شب تک دو آپ کے پاس ہیں صغیرہ اور قبیرہ زکاة یہ کریں انشاءاللہ الحمدللہ ورنہ کیا ہے صرف اور صرف یا وحابو یا وحابو یا وحابو آپ نے یہ لفظ ادا کرنا ہے اور دیکھیں پھر رب کیسے رسکی ریل پل کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ میرے رب کے پاس کسی چیز کی کمی کبھی بھی نہیں ہے انسان کے پاس صرف دو دولوں کی کمی ہے وہ اپنی ادا کرو میں کہتے ہیں دل میں بغضی رکھ لو جھوٹی بغضی کر لو تو کرو تو صحیح میرے رکھو مناؤ تو صحیح کوشش تو کر کے دیکھو اللہ کے بندوں کو کوشش کرو انشاءاللہ رب ضرور مان جائیں گے دو رکھت نماز ادا نہیں ہوگی آپ کی دہا جات پوری ہونے لگ جائے گی آز نمائے کے دیکھیں سچے دل سے تو بہت آئے گی سچے دل سے اپنے رب کے لیے رب سے جذب کی فریاد کریں فرمائش کریں جذب ترماؤ سے ہوا یقین مانیں ضرور کھو میں اور اجازے دیجئے اپنا خیال دکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تھاکہ اچھی اچھی باتیں آپ کو بتا لگیں وزائف بتا لگیں میری پوری پشش ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں بھی ایسی باتیں بتائیں گے جو واقعی ان کے لیے بہتر ہیں ان کو اسلام کا رستہ دکھاتی ہیں اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ موسیقی